وَلَقَدْ يَسَّرَّ الْقُرَانَ لِلْذِكْرِ فَحَلْ مِمُدَّكِرِ یہ سورہ قبر ہے سورہ قبر کی آیت نمبر سترہ ہے جس میں بتایا گیا ہم نے قرآن کو یاد کے لیے آسان بنا دیا قرآن عربی زبان میں ہے دنیا بھر کے مختلف سائکڑوں ہزاروں زبانیں بولنے والے مسلمان جو دنیا کے مختلف علاقوں میں رہتے ہیں جن کی زبان عربی نہیں ہے کوئی انڈونیشین ہے کوئی ملیشین ہے کوئی جاوہ کا ہے کوئی سنگاپور میں رہتا ہے کوئی انگلینڈ میں رہتا ہے کوئی امریکہ میں رہتا ہے کوئی فرانس کا مسلمان ہے کوئی جرمنی ہے کوئی آفریقہ کے مختلف علاقوں میں رہتے ہیں جن کا دور دور تک عربی زبان سے تعلق نہیں ہے لیکن جب یہ عربی زبان سیکھتے ہیں جب یہ عربی زبان قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے قرآن ان کی زبان بن جاتی ہے قرآن سے ان کے زبان کے اندر روانی پیدا ہو جاتی ہے اور بڑی آسانی سے اس کو یاد کرتے ہیں بڑی آسانی سے اس کو محفوظ کر لیتے ہیں اس میں بچے بھی ہیں اس میں بڑے بھی ہیں اس میں ہر عمر کے افراد ہیں اس میں عورتیں بھی ہیں اس میں پڑھے لکھے افراد بھی ہیں اس میں جاہل افراد بھی ہیں اس میں کمزور بھی ہیں اس میں طاقتور بھی ہیں اور یہ قرآن کا موجزہ ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا کہ اس لحاظ سے ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کا مقام و مرتبہ کتنا اللہ تعالیٰ نے اس معجزے کے ذریعے اس پیشنگوئی کے ذریعے عام کر دیا ہے کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا یا میں قرآن نہیں پڑھنا چاہتا بلکہ ہر کوئی اس کی طرف دلچسپی رکھتا ہے سیکھنا چاہتا ہے پڑھنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے راستے دروازے اور بہت ساری سوہلتیں پیدا کی ہیں اور قرآن کا یہ اعلان قرآن کی یہ پیشنگوئی نصیت حاصل کرنے والوں کے لئے ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے تو جو بھی قرآن کی طرف رغبت رکھے گا دلچسپی رکھے گا اس کو سیکھنا چاہے گا اس کے لئے قرآن بڑی آسانی سے سمجھ میں آئے گا اور اس کو بڑی آسانی سے وہ محفوظ بھی کر لے گا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی